جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عبدالحکیم سیون ایچ نیوز میں آپ کا استقبال ہے ناظرین گزشتہ دو دن سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک خبر بڑی ہی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے جس میں لیڈی ڈان جن کا نام سنہ خان بتایا جا رہا ہے ان کے بیٹوں کے حملے کرنے کی خبر بتائی جا رہی ہے اور دوسری جانب والی پارٹی بھی سنہ ڈان اور ان کے بچوں پر حملہ کرنے کا الزام لگایا تھا جس کے جواب میں سنہ ڈان نے بتایا کہ وہ گزشتہ پانس تا چھ سالوں سے بندہ گڑا میں رہ رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ غلام عبد الرحمن جسے علاقے میں ابونی کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے سنہ خان کے والدہ جو کہ وہ گلکنڈا میں رہتے ہیں وہاں سے ایک بکری کی چوری کی تھی جس پر بکری کے مالک نے عبد الرحمن عرف ابونی کو مارا پیٹا تھا لیکن اگلی صبح ابونی نے سنہ خان کے والدہ کے گھر پہنچ کر ان کے والدہ اور ان کے بچوں کے ساتھ گالی گلوچ کرنے لگے اور والدہ کے خلاف بھی غیر غلط باتیں ظاہر کرنے لگے جس پر سنہ خان کے بیٹے نے اعتراض جتایا تو اسی اسنا میں دونوں کے بیچ ہاتھا پائی ہو گئی سنہ خان نے میڈیا کے روبرو بتایا کہ غلام عبد الرحمن ان کے گھر والوں کی جانب سے لگائے گئے تمام تر الزامات بے بنیاد و جھوٹے ہیں مزید سنہ خان نے بتایا کہ عبد الرحمن ہی انہیں اور ان کے بچوں کو جان سے ماننے کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے آئیے جانتے ہیں اس معاملے پر سنہ خان کا بیان اسلام علیکم میں سنہ خان بلہ گڑے کی رہنے والی ہوں پہلے ٹولچوں کی میں رہتی تھی اب پھل وقت پانچ چھ سال سے میں بلہ گڑے میں ہوں یہ جو میڈیا میں ابھی ویڈیو وائرل ہو رہی میرے خلاف میرے بچوں کے خلاف سنہ ڈان بول کر یہ لڑی اصل کیا ہے کوئی نہیں پوچھ رہا جس طریقے سے میرے اوپر الزام لگا رہے بلکل غلط الزام ہے یہ جو ابونی ہے جس کا نام عبد الرحمن ہے ابونی کے نام سے جانتے اس کو بستی میں لوگا میری والدہ گولکنڈے میں رہتے جس دن لڑائی ہوئی اس سے ایک دن پہلے ابونی گلی کے کونے سے بکری شورا کر لے کر آئے تھے لے کے آنے کے بعد سارا دن بکری گھر پہ رکھے بکری والے جب ڈھونڈ رہے تھے پتہ چلا کہ ابونی کے پاس بکری ہے تو وہ لوگ آئے بکری لے لے کے ابونی کو بہت مار کے گئے اس کے دن اس کے دوسرے دن ابونی صبح میں آکے میرے بھائی کے بچوں کو لنگے لنگے گالیاں دے رہے گھر پہ آکے میری والدہ کے ساتھ گالی گلوچ کر رہے میرا بیٹا یہاں پہ کھانا کھانے کے لیے آئے تھا میرا بیٹا بڑا بیٹا محمد امی کے پاس دو پہر میں کھانا کھانے کے لیے آئے تھا ابونی گالی گلوچ کر رہے تھے میری والدہ کے ساتھ بتمیزی سے بات کر رہے گالی گلوش کر کے میرے خلاف میری پرسنل لائف کے بارے میں گالی گلوش کر کے بات کر رہے ہیں میرے ممی کو بور رہی ہاتھ ڈالتا ہوں گلیاں ڈالتا ہوں ممے دیتا ہوں کرتا ہوں اور میرے کو بور رہی کرتے بول کے میری پرسنل لائف کے بارے میں بات کر رہے ہیں انہوں یہ میرا بڑا لڑکا ہے محمد انہوں آئے تھے ہمی کے پاس کھانا کھانے کے لیے ان کو ان کو گالی انہوں ٹھہر کے دیکھے گالی دے رہے تھے تو انہوں جا کے بولے کیا ہے آپ کس طریقہ سے گالی دے رہے تم میرے نانی کو دے رہی میرے امی کو دے رہے گالی میری والدہ مازور ہے دو پیر سے بیوہ ہے یہ دیکھئے آپ امی کی مٹھے سعودے کی دکان ہے یہ ذرا ایک نظر دیکھئے آپ یہ اس کے اوپر گزارا ہوتا میری والدہ کھا ایک بھائی ہے میرے انہوں آٹو چلا لیتے تین بچے ہے ابھی جو الزام لگا رہے میرے اوپر کہ میں ایسا ہی ساپ کے ساتھ جا کے کھانا کھا کیا ہی دو پہر میں ایسا ہی ساپ کو پیسے دی اولیڈی آپ میڈیا میں یہ بتا رہے کہ میں کریمنال ہوں بول رہے کوئی ایسا یا کوئی سرکل کریمنال کے ساتھ بیٹھ کے لنچ کرتا کیا آپ بتائے اور کیا بول رہے آپ ایسا ہی ساپ مارے بول رہے آپ 30 دیگر یوز کریں مارے ان کو بول رہے کرٹیکل ہے بول رہے بہت سیریس ہے بول رہی آپ جائیے پی ایس میں جا کے چک کریں گا میرے بیٹوں کے جیب میں بھی ہاتھ ڈال کے پولیس پالے پوری چکنگ کریں میرے چھوٹے بیٹے کے جیب میں سے لائٹر اور سگررٹ نکلا اور ان کے پاس انہوں گھٹکا کھاتے تو گھٹکے کے پیکٹ نکلے ان کے پاس سے زردہ اور ابو نیو کی جیب میں جب چک کریں تو ان کے پاس سے دو پیکٹ گانجے کے نکلے دو پیکٹ گانجے کے نکلے تو سر بولے گانجا کان سے آیا بول کے ان سے بات کر کے ایک تماشا ہمارے سر کہاں سے لے کیا تو گانجا نہیں مل رہا تیکھو کائسا ملا گانجا بول کے ان سے بات کریں میرے بیٹوں کو بھی بات آنگا رہے میرے بیٹوں کو بھی ڈانٹے اس کو بھی ڈانٹے دونوں کو ڈانٹے سرکار سے یہ گزاریش ہے سر CCTV فوٹیج کمیشنر ساپ کے پاس بھی ہے فوٹیج پہلے آپ چیک کریے پسٹ افال آپ پہلے فوٹیج چیک کریے کیا ہے کیا نہیں ہے جو سی آئی ساپ پہ الزام لگا رہے ہیں ونگٹا شورل سر کے نام پہ کہ انہوں میرے ساتھ میں لنچ کرے میں جا کے ان کے ساتھ لنچ کر کے آئے پیسے دے کے آئے ان کے پاس پروف ہے بول رہے ہیں آپ لوگوں سے یہ میری مہربانی ہے سپیشل میڈیا والوں سے اور سرکار سے میری مہربانی ہے وہ فوٹیج ان کو بتاؤ بولی آپ کونسی ہوتل میں کونسی ریسٹورنٹ میں میں ایسا ہی سر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا کی آئی وہ فوٹیج ان کو بتاؤ بولی آپ میرے کو سنیں آپ اور جو غلط غلط باتان کر رہے ہیں غیر غلط باتان کر رہے ہیں چوبیس گھنٹے گانجے کے نشے میں رہتے آپ آپ میرے کو بور رہے چور ہے میرے بچے چور ہے ہم لوگ آس کناشلز ہے ہم وہ ہے ہم یہ ہے خیر پروہ نہیں ہم کیا ہے وہ ہم کو معلوم ہے اور ہم کو جاننے والے جو ہے ان کو معلوم ہے کسی کے بولنے سے ہم چور نہیں ہو جاتے کسی کے بولنے سے ہم پاسٹر نمازی نہیں ہو جاتے ہم کیا ہے ہم کو بہتر معلوم ہے میرے کو انگلی اٹھانے سے پہلے آپ اپنے گریوان میں جھانکے دیکھیں اور پی جیسوں میں جا کے دیکھیں آپ کے اوپر کیا کیا کیس آئیں مڈر کیس ہے چوری کا کیس ہے کیا کیا کیس آئیں آپ جائیے اور چک کریں اور وہ بار بار اس کی فیملی والے اور ابو نینہ دھمکی دے رہے میرے کو میرے بچوں کو میرے امیہ اور میرے بھائی ایک ہے ہم لوگوں کو جان سے مار دے توم بلکہ دھمکی دے رہے انہوں سنویں آپ اور جو میڈیا میں انہوں پیٹ اٹھا کے بتا رہے کپڑے اتار کے بتا رہے سارے چیزیں کچھ نہیں تھا انہوں مارے انہوں مارے دیکھیں دونوں یہ میرے بیٹے کے ہاتھ پہ بھی آیا نشان انہوں مارے شاکو سے مارا میک انہوں گانجا پی کے تھے پیٹ میں میرا بیٹا ننکو دھگلا میں نگیں دھگلا نہیں بوری میرا بیٹا نی مارا نہیں بول رہے انہوں بھی مارے انہوں بھی مارے انہوں دھکا لیں تو جو نیچے گر گئے گرنے سے انہوں کا سرف خوٹا کوئی ان کو اٹھا اٹھا کے نیپٹ کے ان کو نہ کوئی وہ کرے گللی میں بھی ہے اگر آپ کو معلوم کرنا ہے گللی میں بھی پوچھین آپ گلی میں گھر میں امی کے باڑے میں ہر کوئی بیزار ہے ان سے سب کو ایک ایک کو لنگی لنگی گالی سے بات کرتے ہیں اممہ کو کروں بہن کو کروں اور امی کو گولکنڈا پی ایس سے امید ہے کہ وہ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ حق کی بات کریں گے اور ساتھ دیں گے اگر میرے کو یا میرے بچوں کو کسی کو بھی کچھ ہوں گا تو اس کے ذمہ دار عبد الرحمن رہیں گے ابو نہیں رہیں گے انہوں میرے کو وارننگ دے رہے پی ایس میں بھی ہر کے وارننگ دیئے انہوں ان کے گھر والے بھی وارننگ دے رہے کہ نہیں چھوڑتے بس پی ایس سے مسئلہ نکلنے دو اس کے بعد ہم کیا کرتے دیکھو سرکار سے میری یہی گزاریش ہے یہ گانجا پینے والوں پر سٹرک ایکشن لیجئے آپ بس یہی میری مہربانی ہے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے آپ لوگوں سے انصاف کی گزاریش ہے السلام علیکم میرا نام مجید و نیسا ہے میں گولکنڈا کنچے میں میں رہتی ہوں چھوٹا بازر میں رہتی ہوں اور میرے گھر میں میری کرانی کی دکان ہے میں بیوہ ہوں اور دونوں پیاروں سے ہینڈی کیاپ ہوں میں دکان پیچھ میرا گزارہ ہوتا اس پیچھ میں کو جینے کا ہے اور جو یہ سوہاں یہ رحمان نامی ہمارے پڑوس میں رہتے ان سے جھگڑا ہو گیا انہوں جو یہ سوہاں ایک بکری چورا کے لے کیا تھے ایک دن پہلے عبدالرحمن بکری چورا کے لے کیا ہے ان کو ابونی بول کے پکارتے نام ان کو ان کا اصل نام رحمان ہے ابونی سے انہوں مشہور ہے ابونی ابونی بول کے وہ بکری چورا کے لے کیا ہے تو دو بجے سے انہوں مغریب تک بکری کو چھپا کے رکھے گھر میں انہوں بکری والوں کو معلوم ہوا کہ ان کے گھر میں بکری ہے بول کے تو بکری والے آکے بکری لے لیے مارنے کے بعد انہوں کیا کرے ہمارے بچے جا کے ان کے گھر میں بولے بول کے ہمارے کسے لڑ رہے ہوں اور گانجہ پی کے چوبیس گھنٹے گانجے کے نشے میں رہتے ہوں اگر کچھ بھی ایسا گالیاں دینے سے ہمارے نوازہ کھانا کھانے کو آیا تھا میرے پاس گھر میں ان کے جو گالیاں جو سنا بچہ سن کے جو اسما باہر نکل کے بچہ پوچھا ان کو جا کے پوچھنے کے بعد لڑے ہوئی انہوں گیر گئے انہوں نائے نائے کرے انہوں نائے 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 کرے کمپلینڈ پہلی آکے مارے مارے بھوت اس کو مارے اب دور رہمان کو یہ رہمان کو مارے بھوت انہوں مار کے لکے گئے بکری ڈھر میں آکے گالیاں دینے کے بعد ہم لوگاں کمپلینڈ کرے میرے کو ایسے لنگے لنگے گالیاں دے رہے ہوں میرے کو کڑتے بول کے بول رہے ہیں میرے کو انگلیاں ڈالتا ہوں وہ رہے ہیں میرے کو موں میں دیتا ہوں چوسو بول رہے ہیں انہوں نے یہ باتاں بولنے کے بعد میں پیس کو گئی اور میری بیٹی کو بھی لنگے لنگے گالیاں دے رہے ہیں بیٹھ کے گول کنڈا پیس میں کریں وہ لوگا میرے کو پولیس والے کمپلینڈ لکھ لیے لکھ لے کے دو جوانوں کو فون کر کے بھی جائیں میرے گھر پہ گول کنڈا پیس کو گئے تھے پولیس والوں کو نہیں ملے وہاں چلے گئے وہاں پہ پہ پھر ہم لوگاں گئے وہاں پیس چیشن میں بھی گالیاں دے رہے ہو نا اور جھوٹے سچے باتا کر کے کمپلینڈ لکھائے وہاں پہ ہو نا پیس میں پولیس والوں کے پاس اس کے جیبوں میں سے گانجے کے پاکٹہ نکلے عبدالرہیمن کے پاس سے میں حکومت سے گزارش کر رہے ہوں کہ جو بھی لوگوں میرے نوازوں کو دھمکی دے رہا ہوں ہیں مار دالتا ہوں کار دالتا ہوں بلکے اور میرا بیٹا آٹھو چلا تھا اگر میرے بیٹے کو بھی کچھ دھکا لگا تو جو سمار عبدالرہیمن ذمہ دار رہیں گے ایسے گانجہ پینے شراب پینے والوں کو سکسے سکس کاروائی کرے میری اتی گزارش ہے کہ میری جان کو دھوکہ ہے جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹھوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں 24 گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن ٹھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہاسپٹل پیلر نمبر ایکسو پچاس اتاپور ہیدراباد اسلام علیکم ناظرین آپ سے یہ گزاریش ہے اگر اب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے پھر اس کے بعد بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے تو آپ کو ہماری آنے والی ہر وہ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملیائے گی اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں سیون ایچ نیوز صرف آپ کی آواز